اولی نے تشی کو دکھا دیا کہ ڈاکیومنٹری روم کہاں پہ ہے تشی اندر ساری فائلز چیک کرتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کافی ساری فائلز ہیں جس میں او وین فینگ انبول ہے اور بہت سے پیشنس تو کافی سانلوس سے ایڈمیٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک واپس نہیں گئے اور یہ بات بھی تو سچ ہے کہ او وین فینگ ایک پاوٹ ہے لیکن میں نے جتنا سوچا تھا یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا او وین فینگ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور وہ سارے انفورمیشن اپنے اندر سیف کر لیتا ہے وہ جب باہر آیا تب اولی ابھی باہر کھڑا تھا تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم ابھی میرا انتظار کرے ہو وہ اولی کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈز یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اسے باہر آنے کے لیے کہو اولی کہتا ہے کہ تمہیں پتا تھا تیشی کہتا ہے کہ میں تمہارا دل چورا سکتا ہوں تو پھر اتنی سمپل سی بات میں گیس کیسے نہیں کر سکتا سارے گارڈز اس کی اور گن رکھے کہتا ہے کہ ایسے ہی کھڑے رہو اور کچھ بھی مت کرنا لیکن تیشی اولی کو گلت جگہ پہ ٹچ کتا ہو کہتا ہے کہ میں بس تھوڑی وقت کے لیے گیا اور تم میرے اگینز بھی کھڑے رہ گئے اور وہ اپنی گن سے سٹکی بابلز شوٹ کرتا ہے جس سے وہ سارے گارڈز دیوار سے چپک گئے اتنے وقت میں اولی بھاگنے لگا لیکن اسے پکڑنا تیشی کے لیے چٹکیوں کا کام ہے وہ پیشنٹ والے کپڑے نکالتا ہے اور کود کر اولی کے سامنے آ گیا اور اسے اٹھا کے کہا کہ چلو ساتھ میں بھاگتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف ہم دونوں ہو وہ اولی کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا لیکن تب ہی کچھ اور گارڈ اس پہ حملہ کرنے آ گئے تو پھر تیشی ونڈو سے کودنے کی سوچ رہا تھا تو اولی کہتا ہے کہ کیا تم جی کر تھک چکے ہو لیکن تیشی اپنی گن کی مدد سے وہاں سے اڑ کر بھاگ گیا اس نے اولی کو ٹائٹلی پکڑ گے رکھا تھا وہ ایک پل کے لیے اس نے چھوڑ دیا تو اولی بہت زیادہ درنے لگا لیکن تیشی نے اسے پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے ٹائٹلی پکڑ گے رکھو اور تمہارے سامنے یہ جو خوبصورت نظارہ ہے اس کا مزالو اولی نے اپنی آنکھیں بند کر گے رکھی تھی وہ دھیرے دھیرے کھول کے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ تیشی کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ دینجرس ہے لیکن وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح انوسن بھی ہے بینہ سوچے سمجھے وہ کچھ بھی کر دیتا ہے اب مجھے یہ ریالائز ہوا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب رہنا جاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ پرسن بہت زیادہ دینجرس ہے پھر بھی میں اس کے پاس رہنا جاتا ہوں پھر وہ دونوں کسی چھت پہ لینڈ کرتے ہیں اولی تو نیچے گر پڑا تیشی کہتا ہے کہ میں پہلی بار کسی اور کو اپنے ساتھ لے کے اڑا ہوں تو بتاؤ تمہیں کیسا فیل ہوا اولی کی سانس بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رسکی تھا تیشی کہتا ہے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ ڈر گئے ہو وہ اولی کی فیز پر کرسکتا ہوا اس کے سر سے اپنا سر ٹیپ کرتا ہے اور وہ اولی کو گہری سانس لینے کیلئے کہتا ہے اولی نے گہری سانس تو لے لی لیکن تیشی اسے آگے کچھ اور کرنے کیلئے کہے اس سے پہلے اولی اس کے کندھی پر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کیلئے ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں تیشی اسے گلے لگاتا ہے اور اولی کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بتاؤں گے کہ تم اصلیت میں کون ہو پھر اگلی سین میں ہمیں دو نئے کیریکٹر دکھائی جاتے ہیں ان دونوں کو ایک نیا مشن ملا کہ تیشی کا مشن پورا کرنے میں اس کا سپورٹ کرے کر رہا تھا ایک بار میں ٹائگر گینگ کا باس آنے والا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے تیشی وہاں پہ اسے مارنے جائے گا اور ان دونوں کو اس کی مدد کرنے چھانا ہے موسیقی